تو ہیلو فرینڈس آپ کا خیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ سٹاکس کو کبر کر کے نویش کی رائے دیتے رہتے ہیں دوستو آج سٹاک مارکٹ میں تیجی ہے اور شپیشلی جو آئی ٹی سیکٹر ہے بہت ہی تیجی سے چل رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کل ٹی سی ایس کے ریزلٹس آئے ہیں تو ریزلٹس آنے کے بعد سارے ہی جو سٹاکس ہیں چاہے وہ لارج کیپ ہے چاہے میڈ کیپ سٹاکس ہیں تیجی سے بھاگ رہے ہیں تو اسی طرح کا ایک آج سٹاک ہم کبر کریں گے that is L&T تکنولوجی سرپسز دوستو اس سٹاک میں بھی آج 3.17% کے راؤنڈ تیجی ہے یہ سٹاک 5100 کی پرائس کے راؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے تو آئیے اس کا بھی ٹیکنیکل چارٹ سٹڈی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے نمبر تو نہیں آئے ہیں دوستو لیکن جلدی ہی کامپنی نمبر آپ نے ڈیکلیئر کرے گی اور جدی ہم 6 منت کا ڈاٹا دیکھیں تو دوستو اس سٹاک میں ابھی بھی 6.80% کی گرابٹ ہے لیکن لویس لیبل سے اس سٹاک میں بہت ہی اچھی ریکووری آ چکی ہے یہ سٹاک اپنے لویس لیبل پر ٹریڈ کر رہا تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کتنی شاندہ ریکووری اس کے چارٹ میں دیکھ گئی ہے اور جدی 1 year کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی 32% کی رہ لیا ہے اور 5 years میں یہ سٹاک 200% سے زیادہ ریٹرنز دے چکا ہے تو ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے اپنے ہائیس لیبل سے بڑے ڈسکاؤنٹ پہ چل رہا ہے اس کا جو ہائیس لیبل ہے وہ نیرلی 5800 کے راؤنڈ دیکھ رہا ہے تو یہ سٹاک ابھی بھی ڈسکاؤنٹ پہ چل رہا ہے کیونکہ کامپنی اچھی ہے اور اس کا آئیے ٹیکنیکل چارٹ کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں نئے آئے اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں دوستو کوئی بھی سٹاک ہو تب ہی چلے گا جب اس کے فنڈامینٹلز اپرو ہوں گے جب اس کے فنینشل جو ہیں وہ اپرو ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ آئیٹی سیکٹر کے جو سٹاکس ہیں وہ اکٹھے ہی چلتے ہیں کیونکہ یہ کامپنی کا جو بزنس ہوتا ہے انٹرنیشنل لیبل پہ ہوتا ہے اور دوسرے امریکہ میں اور یوکے میں ان کامپنی کا بڑا بزنس ہوتا ہے تو جڑی وہاں پہ رکبری ہوتی ہے تو یہ سٹاک بھی پھر تیجی سے چلتے ہیں تو ٹی سی ایس کے رزرٹس میں وہاں پہ اچھی رکبری ہے اور انڈین جو بزنس ہے وہ ٹی سی ایس کا بہت ہی شاندر گروت شو کر رہا ہے تو آئیے الانٹی ٹیکنولوجی سروفز کو کور کر لیتے ہیں دوستو پھر یہ ہی کہیں گے ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں سب سے پہلے دوستو لٹی ٹی ایس اس کا جدی ہم فنینشل رپورٹ کارڈ دیکھیں تو یہ آپ ہارے پاس آگیا ہے پروپٹ کی بات کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مارچ میں کامپنی کا پروپٹ 341 آیا ہے جبکہ لازٹ یر مارچ میں بھی نیلی سین تھا تو مارچ میں نمبر فلیٹ رہی ہیں لیکن quarter on quarter basis پہ دیکھ سکتے ہو slowly steadily recovery جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے 316 پہلے جون میں 23 میں 312 316 337 and 341 recovery تھوڑی slow تھی لیکن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے similarly پروپٹ کی بات کریں تو یہاں پہ جرور اچھا ہے دوستو لانگ ٹرم میں پروپٹ اچھی گروت شو کر رہا ہے 2021, 22, 23, 24 دیکھ سکتے ہو کامپنی کے پروپٹ میں کتنی شاندہ ریکووری آئی ہے تو لانگ ٹرم کے لیے fundamentals intact ہیں 2021 میں کامپنی کا پروپٹ 667 تھا جو کہ 22 میں 961 ہو گیا یہ کروڑز میں ہے اور 23 میں 1216 کروڑ ہو گیا جبکہ 24 میں یہ 1306 کروڑ ہو گیا تو ایک شاندہ ریکووری آئی ہے اب اس کی valuation دیکھو PE multiple 40 کے ہیں اور ROE percentage بھی 24 کے around ہے fundamentals intact ہیں IT سیکٹر کی کامپنی ہے L&T گروپ کی کامپنی ہے پرموٹر کے پاس 73.74% کی ہولڈنگ ہے اور DAS کے پاس 9.47% کی ہولڈنگ بنی ہوئی ہے اور جدی ہم FIS کا ڈاٹا دیکھیں 5.51% اور mutual funds کے پاس 2.85% کا جو سٹیک ہے اچھا سٹیک یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جدی top mutual funds دیکھیں تو SBI Retirement Benefit Fund ہے SBI Magnum Mid Cap Fund ہے SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid Plan ہے TGIM India Mid Cap Opportunities Fund ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنے AGM کا ایک بڑا پیسہ جو ہے جو اس سٹاک میں لگا رکھا ہے اب اس کا technical chart دیکھیں گے دوستو ڈیلی بیسز پہ دیکھیں تو یہ دیکھو technical chart تو ایک بیولیش reversal دیکھ رہا ہے اس سٹاک نے اپنے پہلے بھلا جو سپورٹ ہے اس کو ڈپینڈ کرتے ہوئے ایک reversal جو ہے وہ جرور یہاں پہ شو کر دیا ہے یہ اس کا technical chart ہے one month کا chart pattern ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پہلے کیا تھا یہ جو سٹاک ہے ایک range mount کام کر رہا تھا لیکن اب اس سٹاک نے جو ہے جو ہے breakout جرور جہاں پہ دیا ہے لیکن ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے اپنے resistance level کے نیچے ہی trade کر رہا ہے اس کا جو next resistance ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں that is 5160 کے round اس کا جو ہے ایک resistance ہے تو جنی جو دوستو یہ جو سٹاک ہے یہ آنے والے time میں اس level کو cross کر لیتا ہے کیونکہ ابھی یہ سٹاک 5100 کے round trade کر رہا ہے تو آنے والے time میں جدی یہ سٹاک اس level کو cross کر لیتا ہے تو پھر بڑی تیجی اس میں بن سکتی ہے کیونکہ جیسے reversal آیا ہے اور کامپنیز کے نتیجے بھی جو ہے وہ شاندر آئے ہیں پہلے دیکھو یہاں پہ ایک support بنا تھا اب پھر ایک rally آئی تھی پھر ایک gravet آئی تو اس stock نے اپنا جو previous support level تھا اس کو depend کرتے ہوئے 4900 کے round تھا اس کو depend کرتے ہوئے ایک بہت ہی بڑی reversal چوکی ہے تو آنے والے time میں جدی 5160 کا resistance cross ہو جاتا ہے تو پھر ایک بڑی تیجی اس stock میں بن سکتی ہے اور یہ جو stock ہے یہ اپنے all time high کی طرف جاتا آپ کو دکھائی دے سکتا ہے اس کا all time high بھی آپ کو اوٹ کر سکتے ہو 6000 کے round اس کا all time high کا data ہے تو یہ stock 6000 کی اور جاتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن دوستو تو ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں جا دو دن میں ہی یہ stock جو ہے وہ 6000 کے level کو cross کر لے گا تھوڑا سا آپ کو time دینا ہوگا تو یہ stock جو ہے وہ آپ کو 6000 کے levels تک بھی جاتا جو ہے وہ دکھائی دے سکتا ہے so thanks again دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر دوستو ہمارے چینل پر دوستو نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ subscribe ضرور کالیں تک سکتا ہے